بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس مائی نیم اس محمد یاہی صدام جو لیکچر آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آج کس لیکچر میں ہم آتھر کے انٹروڈکشن کو ڈسکس کریں گے سٹوری کے تھیم، اس کے کریکٹرز، اس کا کرٹیکل انیلیسز اور اس کے سیمبلز کو بھی ڈسکس کریں گے ساتھی ساتھ ہم اس کی سمری کو کرٹیکلی ڈیل کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کی سمری میں جو ایمپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں اور ان کی ڈیٹیل کیا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کس لیکچر فرینز کافکا 1883 میں پیدا ہوئے اور ان کی ڈیٹھ 1924 میں ہوئی یہ ایک جیو تھے، یہودی تھے اور یہ جرمن زبان کے بہت اچھے نوولیس تھے اپنے کلچر سے ان کو بہت زیادہ لگاؤ تھا اور ان کو 20 سنچری کے بیسٹ رائٹرز میں سے ایک کنسیڈر کیا جاتا ہے انہوں نے ایک ٹیکنیک انٹروڈیوز کروائی جسے کافکیسک ٹیکنیک کا آجاتا ہے یہ وہ ٹیکنیک ہے جس میں ایسی سیچویشن کریئٹ کر دی جاتی ہے جس میں سپریچول ایگزائنٹی، آئیسولیشن اور سریل ڈسٹوشن ہو سریل کہتے ہیں غیر حقیقی چیز تو کافکیسک ٹیکنیک وہ ٹیکنیک ہے جس میں ہمارے پاس سیچویشن ایسی کریئٹ ہو جاتی ہے جس میں ہمارے پاس سپریچول ایگزائنٹی آ جائے گی آئیسولیشن آ جائے گی اور سینس لیسنس کا انوارمنٹ آ جاتا ہے ان کے میجر تھیمز کی بات کریں تو ان کے میجر تھیمز میں ایلینیشن کا تھیم آئیسولیشن کا تھیم ایگزسٹینشیلزم مارکسزم ایم لیسنس روٹ لیسنس اور ہوپ لیسنس وغیرہ شامل ہے ایلینیشن کہتے ہیں تنہائی کو آئیسولیشن کہتے ہیں اکیلے پن کو ایگزسٹینشیلزم ایک ایسا کونسیپٹ ہے جس میں نہ تو آپ کی لائف میٹر کرتی ہے نہ ہی لائف گزارنے کے طریقے میٹر کرتے ہیں مارکسزم ڈیل کرتا ہے کلاس سے اپر اور لور کلاس کی ڈسکشن ہوتی ہے اس میں یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے پیسیمسٹک تھیم سے ڈیل کرتے ہیں اور ان کی رائٹنگ میں ہمیں آٹو بائیگرافیکل ایلیمنٹس بھی نظر آتے ہیں جانرہ میں یہ ایک شورٹ سٹوری ہے شورٹ سٹوری ایک ایسی رائٹنگ کو کہا جاتا ہے جس کا رائٹنگ سٹائل پروز ہو اور جس کی لیندھ سکسٹین ہنڈرڈ تو ٹونٹی تھاؤزن ورڈز کے راؤنڈ باؤٹ ہو جو تھیم اس سٹوری میں ڈسکس کی گئی ہیں that is death, art, isolation, futility and personal failure اس میں تھرڈ پرسن نریشن سٹائل کا یوز کیا گیا ہے اور یہ سٹوری ڈیل کرتی ہے کمپلیکس فادر سن relationship سے actually کافکا کے اپنے relation بھی اپنے فادر کے ساتھ کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے تو وہی autobiographical element ہمیں اس سٹوری میں دیکھنے کو ملے گا سٹوری کا first major character ہے جورج بینڈمن یہ ایک psychological character ہے جو کہ بہت زیادہ obedient ہے اور sensitive بھی ہے اس میں فیصلہ سازی کی طاقت نہیں ہے یعنی کہ کوئی بھی decision کرنا ہو تو یہ اس کے بارے میں کافی زیادہ سوچتا ہے کہ ایسا کیا جائے یا نہ کیا جائے اس کی mother کی death ہو چکی ہے اور یہ character کہیں نہ کہیں relate کرتا ہے کافکا سے second character ہے father کا character جو کہ کافی زیادہ بیمار ہے یہ بہت ہی عجیب اور شکی مزاج قسم کا person ہے یہ اپنے بیٹے کی کامیابی کو بلکل بھی پسند نہیں کرتا اس کا بیٹا جورج بزنس میں اس سے زیادہ کامیابی حاصل کرتا ہے اور یہ بلکل بھی پسند نہیں کرتا جورج کی کامیابی کو اپنے بیٹے کے ساتھ اس کی بہت زیادہ complex relationship ہے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ character relate کرتا ہے جو کہ جرمنی سے رشیا شفٹ ہو جاتا ہے جرمنی میں بہت زیادہ crisis تھے تو یہ جرمنی کو چھوڑ دیتا ہے اور یہ خود کو رشیا میں سیٹل کر لیتا ہے last character ہے miss frolن کا character جو کہ جورج کی فیان سے ہے ایک well established family سے belong کرتی ہے اور یہ جورج کو کہتی ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے friend کو جو کہ رشیا میں شفٹ ہو گیا تھا اسے letter لکھے اور اسے ہماری engagement کے بارے میں بتائے story کا start ہوتا ہے جورج سے جو کہ اپنے room میں بیٹھا ہوتا ہے اور room کی windows open ہوتی ہیں وہ اپنے ایک دوست کو جس کا نام اس story میں نہیں بتایا گیا اسے ایک letter لکھنا چاہتا ہے اس کا friend تین سال پہلے جرمنی چھوڑ کے رشیا سیٹلڈ ہو گیا تھا تو وہ چاہتا ہے کہ اب وہ اپنے دوست سے بات چیت کرے اور اسے اپنی زندگی کے بارے میں بتائے تین سال سے اس نے اپنے friend سے کوئی بھی رابطہ نہیں رکھا اور اس دوران اس نے بہت زیادہ کامیابی بھی حاصل کیا اور ایک rich family میں اس کی engagement بھی ہو گئی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ یہ ساری کی ساری باتیں اپنے دوست سے share کرے miss frolن ایک rich family سے belong کرتی تھی جو کہ well established family تھی اور یہی ہے جس کے ساتھ جورج کی engagement ہوتی ہے اسی دوران جورج اپنے بزنس میں بھی بہت زیادہ کامیابی حاصل کرتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ یہ ساری باتیں اپنے friend سے share کرے وہ اپنے friend کو letter لکھنا چاہتا ہے لیکن پھر وہ یہ consider کرتا ہے کہ پتہ نہیں اس کو یہ letter لکھنا ٹھیک ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا پتہ نہیں میرا دوست میرے letter کو پڑھ کے خوش ہوگا یا ہو سکتا ہے کہ وہ اداس ہو جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ میری کامیابی کو دیکھ کے مجھ سے حسد کرنے لگ جائے jealous فیل کرنے لگ جائے تو وہ بہت زیادہ overthinking کرتا ہے اور وہ کسی بھی نتیجے پہ نہیں پہنچتا کہ اسے letter لکھنا چاہیے یا نہیں لکھنا چاہیے آخر کار وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اسے اپنے father سے اس بارے میں discuss کرنا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ کیا اسے اپنے friend کو letter لکھنا چاہیے یا نہیں لکھنا چاہیے وہ اپنے father کے پاس جاتا ہے لیکن وہاں جا کے وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو اس کے father کا room ہے اس کی light کافی زیادہ dhim ہے اور اس کا father بہت زیادہ بیمار ہے اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ اپنی engagement کے بعد وہ اپنے father کو proper time نہیں دے پاتا اور اپنے father کی present condition کے لئے وہ خود کو ہی قصوروار ٹھہراتا ہے دوسری طرف اگر اس کے father کی بات کی جائے تو اس کا father بہت ہی عجیب اور شکی مزاج قسم کا person ہے وہ اپنے بیٹے جارج کی کامیابی کو بلکل بھی اچھا consider نہیں کرتا اسے بلکل بھی پسند نہیں کرتا جارج کا business میں جانا relationship درمیان clash ہوتا ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے اب جارج جب اپنے father کو دیکھتا ہے تو اس کو بہت زیادہ guilt feel ہوتا ہے وہ اپنے father کی present condition کے لئے خود کو قصوروار ٹھہراتا ہے اور وہ اپنے father سے کہتا ہے کہ آپ کی condition کو ٹھیک کرنے کے لئے میں ہر ممکن کوشش کروں گا اور وہ اپنے father کو اپنے room میں لے جاتا ہے وہاں جا کے ان کی اچھے طریقے سے دیکھ بال کرتا ہے ان کا خیال رکھتا ہے اور انہیں بتاتا ہے اپنے letter کے بارے میں جو وہ اپنے friend کو لکھنا چاہتا تھا اس کا father اسے کہتا ہے کہ وہ اس کے کسی بھی friend کو نہیں جانتا اسے نہیں پتا کہ اس کا کون سا friend تھا جو کہ تین سال پہلے جرمنی چھوڑ کے ریشیا چلا گیا تھا actually اس کا father mentally sick person ہوتا ہے اب جارج یہ جب ساری باتیں سنتا ہے تو وہ بہت زیادہ عجیب فیل کرتا ہے لیکن وہ اپنے father کی proper care کرتا ہے اور کچھ عرصے بعد اس کا father ٹھیک ہو جاتا ہے اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب اس کا father کچھ recover ہو جاتا ہے کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ اپنے son سے مخاطب ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم تو ایک نافرمان بیٹے ہو نہ تو تم ایک اچھے دوست ہو اور نہ ہی تم ایک اچھے بیٹے ہو وہ مزید اسے بتاتا ہے کہ وہ اس کے friend کو جانتا بھی ہے اور وہ اس سے communicate بھی کرتا ہے secretly اور وہ یہ ساری باتیں جارج سے بہت ہی وہ جارج کو کہتا ہے کہ تم ایک truly immature پرسن ہو وہ اسے کہتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم تو ڈوب کے مر جاؤ اب جارج جب یہ ساری باتیں سنتا ہے تو اسے بہت زیادہ دکھ محسوس ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ وہ بہت زیادہ obedient اور sensitive پرسن تھا تو وہ اپنے فادر کی یہ ساری باتیں سن کے ایک بریج کے پاس جاتا ہے اور وہاں جا کے کہتا ہے dear parents I have always loved you all the same یہ کہہ کے وہ دریاں میں چھلانگ لگاتا ہے اور مر جاتا ہے اور یہیں پہ اس سٹوری کا end ہو جاتا ہے ہے نا یہ ایک emotional story thanks for watching this video if you like the video hit the like button subscribe to my channel and press the bell icon thank you so much